السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات اس سے قبل کے ویڈیو میں ہم یہ اردو تنقید کے مختلف دبرستان کا تذکرہ کیا تھا اور ان میں ایک اہم دبرستان رومانی تنقید کا بھی جائزہ دیا تھا رومانی تنقید کی اہمیت کو سمجھا تھا اور اس کی ابتداء کہاں سے ہوئی تھی اس پر بھی ہم نے تفصیلی روشن دانی دراصل عدب و شائری کو پرکھنے کے لیے عدبی تنقید وجود میں آئی ہے عدب میں بہت کچھ لکھا گیا شائری میں بھی بہت کچھ لکھا گیا ہے لیکن ہر چیز کی ایک اپنی پہچان ہوتی ہے اس پہچان کے مطابق کیا وہ سب کچھ لکھا گیا ہے شائری بھی لکھی گئی تو کیا جو کچھ شائری لکھی گئی واقعتاً وہ شائری ہے یا لفظوں کی ترتیب ہے عدب بھی لکھا گیا تو جو کچھ عدب لکھا گیا کیا واقعہ وہ عدب ہے یا بس کسی کے دل میں آیا قلم اٹھایا اور بہت کچھ تحریر کرتا چلی اور ہوا بھی یوں ہی ہے کہ بہت بڑا ذقیرہ عدب کی شکل میں عدب و شائری کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہوا لیکن جب ہم عدب کی تعریف دیکھتے ہیں عدب کے معنیوں مفہوم سمجھتے ہیں اور یہ جو کچھ بھی لکھاوا ایک دھیر ہے ایک بڑی مقدار میں بہت کچھ جو کچھ لکھا گیا ہے اب جب ہم عدب کی تعریف کی روشنی میں اس کو پرکتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی لکھا گیا ہے یعنی جتنا سب کچھ لکھا گیا ہے وہ سب کا سب عدب نہیں ہے عدب کی تعریف ہے اور تعریف کی روشنی میں ہی عدب کے قدقال متین کیے جاتے ہیں اس کی اہمیت اس کے وجود کو تسلیم کیا جاتا ہے اسی روشنی میں اگر عدب کی روشنی میں عدب کی تعریف میں عدب کے بنائے ہوئے اسٹریکشر میں جو کچھ لکھا گیا وہ سب کچھ نہیں سماتا ہے وہ عدب نہیں کہلاتا ہے لہذا عدب کو جانچنا اور پرکھنا ایک لازمی جز ہے ایک لازمی عصہ ہے اور وہی یعنی پرکھنے کے لیے تنقید وجود میں آئی ہے پرکھنے کے لیے چنیندہ چند ہی حصولوں کے بنیاد پر مکمل عدب کو نہیں پرکھا جاتا ہے پرکھا جاتا ہے مختلف نقاد ہیں ہر ایک کی اپنے نظریات ہیں ہر ایک کی اپنی سوچ ہے ہر ایک کی اپنی فکر ہے ہر ایک کی اپنی سٹڑی ہے اور ان کے دائرے میں ہے جو ہے عدب کو پرکھا جاتا ہے جس کے سبب بہت سارے دبستان تنقید وجود میں آئے ہیں اور یہ دبستان عدب کو مختلف نظریات کی اینک سے دیکھنے کی کوشش کرتی ہے جیسے کہ ہم نے دیکھا رومانی تنقید ہیں رومانی تنقید یا رومانی نقادوں نے رومانی اینک سے کلاسیکیت کو بازو رکھا اس کو اٹھا دیا اس کو نکال دیا عدب میں اور کہا کہ عدب وہ عدب جس میں جذبات ہو جس میں دل کی فرماروانی ہو جو دل کو مسرد پہنچائے وہ عدب ہو اور وہی رومانی عدب پہلا ہے جس میں رومانیت ہو جس میں عشق و محبت کی داستان ہو جس میں عشق و محبت کی تذکرے ہو جس کو سنکے آدمی کو مسرد و خوشی حاصل ہو انہوں نے اپنی سینک سے دیکھا ویسے ہی مختلف دبستان ہیں ان میں ایک اہم دبستان ہے دبستان کا نام ہے نفسیاتی تنقید نفسیاتی تنقید اردو کے یا تنقید کے دبستانوں میں ایک بہت ہی اہم دبستان ہے اصل میں نفسیاتی تنقید اسے کہتے ہیں یا نفسیاتی تنقید تنقید کی وہ خسم ہے جس میں عدب کا متعلق میری بات بغور سنیئے ہم اور ایک مرتبہ کہنا ہوں جس میں عدب کا متعلق عدیب یا تخلیخ کار کی شخصیت اور اس کی ذہنی کیفیات کو سامنے رکھ کر کیا جاتا ہے شخصیت اور ذہنی کیفیات یہ دونوں کو سامنے پہلے رکھا جاتا ہے بعد میں نفسیاتی تنقید میں جو کچھ بھی تقلیخ کیا ہے اس کو دیکھا جاتا ہے اب آپ غور کیجئے گا ایک رومانیت پسند آدمی ہے ایک ایسا آدمی جس کا ذہن رومانیت پسند ہے اب اس نے ایک انتہائی سنجیدہ کوئی تقلیخ وجود میں لائی گی تو نفسیاتی نقاط کے پاس یہ دو متضاد باتیں ہوگی کیونکہ تقلیخ کا عمل تقلیخ کار کی شخصیت سے ہوتا ہے اب تقلیخ کار کی شخصیت میں سنجیدگی کی بھرمار ہے اور وہ جو ہے کلاسیکیت کو رد کر کر رومانیت کا اظہار کر رہا ہے تو یہ بات اس فن کا حق ادا کرنے سے قاسر لجائے گا جدید دوگ میں علم نفسیات کے بے شمار نظریں سامنے آئیں انہی نظریات کے حوالے سے عدب کو سمجھنے اور سمجھانے کا کام نفسیاتی تنقید کرتی ہے نفسیاتی تنقید عدیب یا شاعر کی شخصیت اور ذہنیت کو سامنے رکھ کر جو ہے متعلق کرتی ہے اس کی تقلیخ اگر یوں کہا جائے کہ وہ جو بے شمار نفسیات کے اصول ہیں ان نفسیات کے اصولوں کے اس مد نظر ان اصولوں کی بنیاد پر عدب کو جانچنے اور پرکھنے کا کام نفسیاتی تنقید کرتی ہے اس دبستان کے حامی یا اس دبستان کو ماننے والے یا اس دبست نفسیاتی تنقید کے اصولوں کو سمجھنے پرکھنے اور اس کی بنیاد پر عدب کو پرکھنے والے لوگ شاعر عدیب اور خالق کو مد نظر رکھ کر شاعر عدیب اور خالق خالق یعنی جس نے کوئی تقلیق ایجاب کی ہے اس کو مد نظر رکھ کر اس کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو سامنے رکھ کر عدب اور شاعری کو سرست ایک ایسا آدمی ہے جو حکومت بیزار ہے اور وہ حکومت کی تائج میں شاعری لکھ سکے گا نہیں لکھ سکے گا اگر وہ لکھتا ہے تو پھر وہ دونوں میں تعلیل نہیں ہو سکتا ہے نفسیاتی تنقیب پہلے مطالعہ کرتی ہے کس نے جو کچھ بھی تقلیق کیا ہے کیا اس کے ذہن سے مناسبت رکھتا ہے کیا اس کی شخصیت سے مناسبت رکھ سکتا ہے کیا دونوں میں کوئی تعلیل ہے اگر ہے تو بہتر ہے اور وہ عدب کا اس نے حق ادا کیا لیکن ذہن ایک کہتا ہے دماغ ایک کہتا ہے سوچ ایک ہے فکر ایک ہے اور تقلیق ایک ہے نفسیاتی تنقید میں سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ عدیب اور شاعر کی زندگی گزارنے کا کیا رویہ رہا ہے ان کا خیال ہے کہ ہر تقلیق پر خالق کا اثر ہر تقلیق پر خالق کا اثر یعنی جس نے تقلیق بنائی جس نے نظر مکا جس نے غزل مکا جس نے مسنوی لکھا جس نے مرسیہ لکھا یا جس نے داستہ لکھی جس نے ناون لکھا جس نے افسانہ لکھا جس نے براما لکھا جو خالق کا اثر غیر شعوری طور پر پڑتا ہے ان کا خیال ہے ہر تقلیق پر خالق کا اثر غیر شعوری طور پر پڑتا ہے ایک آدمی انقلاب پسند ہے انقلابیت کا حامی ہے اس کی کہانی اگر آپ ہم پڑھیں گے تو ان کہانیوں میں ہمیں انقلابیت کی بہت ساری باتیں نظر آتی ہیں اور چاہتے ہوئے بھی نہیں چاہتے ہوئے بھی وہ خالق اپنی اس فطرت کا اظہار اپنی تقلیق میں کرتا ہے اس لیے اس کی نفسیات کو سب سے پہلے دیکھنا پڑ چاہیے بخول نفسیاتی نقاب وہ چاہتے ہیں کہ ادب کو دیکھنے سے قبل پہلے وہ تخلیق کا جنہوں نے یہ تخلیق یا فن کو ایجاد کیا ہے ان فنکاروں کو پہلے پڑھ لو ان کی شخصیت کو پڑھ لو ان کے ذہن کو پڑھ لو ان کی زندگی کو پڑھ لو اس کے بعد پھر فن کو دیکھا جائے پروفیسر شبیو الحسن کا کہنا ہے بخول ان کے تنقید کے سلسلے میں فنکار کی شخصی اہمیت کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا تنقید کے سلسلے میں نفسیاتی تنقید کے سلسلے میں فنکار کی شخصی زندگی شخصی اہمیت کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا شخصیت کو اٹھا کر بازو میں رکھ دو اس کی زندگی کو بازوں میں رکھ دو اس کی پوری کیفیت کا مطالعہ نہ کرتے ہوئے ہم ڈائریک اگر کسی فن کا مطالعہ کر رہے ہیں تو پھر یہ غلط ثابت ہو سکتا ہے کسی فن پارے کو فنکار کی شخصیت سے جدا کر کے سمجھنے کا قیال محمل ہے غلط ہے کسی بھی فنکار فن پارے اگر ہمیں سمجھنا ہے تو لازم ہے کہ فنکار کی شخصیت کو سمجھا جائے اس کو اس میں شامل کیا جائے شخصیت کو اور اس کی فن کو فنکار کی شخصیت کو سمجھتے وقت تحلیل نفسی سے نقاط کا گریزہ رہے ہیں عملی طور پر فنکار کی شخصیت سے جدا کر کے سمجھنے کے مرادیف ہیں یہ تو تھا نفسیاتی تنقید کے بارے میں جس میں لازم ہے کہ فنکار کی شخصیت کو سمجھا جائے فنکار کے ذہنت کو سمجھا جائے فنکار کی استماعی زندگی کو سمجھا جائے اور فنکار کی انفرادی زندگی کو سمجھا جائے جب ہم اس کی زندگی کو سمجھیں گے تو اس کے لکھیوی تقلیخ کردہ باتوں کو بھی ہم سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو سکتی ہے نئے علوم اور جدید سائنس میں عجیب رازوں کے چہروں سے مختلف رازوں کے چہرے سے نقا بٹائی ہے ان میں سے ایک اہم راز یہ ہے کہ ہمارے ذہن کے اندر بہت سی انجانی دنیایں آباد ہیں ہمارے ذہن میں الگ الگ قیفیت کی دنیایں آباد رہتی ہیں ذہن میں الگ الگ سونچ آتی ہے الگ الگ قیفیت آتی ہے ہم جو کچھ کہتے ہیں یا کرتے ہیں اس میں ان دنیاوں کا عقص بہرے طور پر نظر آتا ہے ہمیں کام کر رہے ہیں ذہن میں ایک سونچ ہے ہماری سونچ کا عقص ہماری کام پر بہرے طور پر نظر آتا ہے جو علم ہمارے ذہن کے ان تہہ خانوں میں گھس کر سراغ رسانی کرتا ہے یا جاسوسی کرتا ہے ایسا علم جو ہمارے ذہن کا متعلق کرتا ہے یا ذہن میں پوشیدہ باتوں کا متعلق کرتا ہے جو ہماری ذہن کے سٹڑی کرتا ہے اس کو نفسیات کا علم کہتے ہیں یعنی ایسا علم جو ذہن کا دماغ کا متعلق کرے اس کو نفسیات کا علم کہتے ہیں نفسیاتی علوم کی بنیاد پر یا نفسیات کے علم کی روشنی میں عدب کو جانچنا اور پرکھنا یا عدیب کی شخصیت کو جانچنا اور پرکھنا اور اس کے عدب کو اس کی روشنی میں پرکھنا نفسیاتی ترقید کہلاتا ہے اصل میں نفسیات کا علم جو ہوتا ہے یہ علم ان باتوں سے تعلق کرتا ہے کہ انسان کس طرح سوچتا ہے کس طرح محسوس کرتا ہے اور کس موقع پر اس کے کیا جذبات ہوتے ہیں خوشی کے موقع پر وہ کون سے جذبات کا اظہار کرتا ہے غم کے موقع پر اس کے کیا جذبات ہوتے ہیں وہ اپنے جذبات کو کس طریقے سے پیش کرتا ہے غم اور خوشی کے ملے جلے موقع پر اس کا کیا ردہ عمل ہوتا ہے تمام باتوں کا علم جو ہے علم نفسیات میں پیش کیا جاتا ہے اس علم نے ہمیں بتایا کہ ہمارے ذہن کے ایک تیخانے ہمارا جو ذہن ہوتا ہے وہ ایک تیخانے کی معنی ہوتا ہے جس میں ترہ ترہ کا سامان محفوظ رہتا ہے مختلف یادیں جو ہوتی ہیں وہ محفوظ ہو جاتی ہیں باتیں محفوظ ہو جاتی ہیں واقعات محفوظ ہو جاتی ہیں اس کا ایک حصہ ذہن کا ایک حصہ تو وہ ہے جس کے بارے میں ہم خوب جانتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں کیا ہے اس میں کیا کیا موجود ہے کون کون سی باتیں ہیں اور وہ حصہ جس کا ہمیں علم ہے یا وہ حصہ جس میں ہماری باتیں شعوری طور پر زندہ ہیں جس کو ہم سمجھ سکتے ہیں وہ باتیں یا جسے ہم جانتے ہیں اس میں کیا کیا موجود ہے اسے ہم شعور کہتے ہیں یعنی وہ باتیں جو ہمارے ذہن میں ہیں اور ہم اس کو جانتے ہیں اسے ہم شعور کہتے ہیں اور ذہن کا دوسرا ایسا حصہ جس میں اندھیرا ہے اس کے بارے میں خود ہمیں بھی پتا نہیں کہ کیا ہے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں نا ذہن میں آ جاتی ہیں اور بھول جاتے ہیں تمام اور بہت ساری ایسی باتیں ہوتے ہیں جو ہم پسند نہیں کرتے ہیں ناپسندیدہ باتیں ہوتے ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں نظر انداز کر دیتے ہیں لیکن وہ ہمارے دماغ کے ایک حصے میں جا کر پوشیدہ ہو جاتے ہیں ساری باتیں وہ وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں ایسی باتیں جنہیں ہم ناپسند کرتے ہیں مثال کے طور پر دنسی خواہشات ہیں لالچے خود غرضی ہیں مطلب ہے کہ انسان کی جو خواہشات پوری نہیں ہوتی اور جو اتنی بری ہوتی ہیں کہ ان کا ذکر بھی نہیں کر سکتا وہ اس اندھیری کوکسی میں جا چھپ جاتے ہیں چھپ جاتے ہیں پوشیدہ ہو جاتے ہیں ذہن کے اس حصے کو ایک طرح کا گودام کہا جاتا ہے اس گودام میں وہ مال بھلا رہتا ہے جس کی کہیں کھپت نہیں ہوتی ہے ذہن کے اسی حصے کو ہم لا شعور کا نام دیتے ہیں ذہن کے اس گوشے کو ہم جس میں غیر ضروری باتیں ناپسند زدہ باتیں پوشیدہ ہوتے ہیں ان کو ہم لا شعور بیٹھیں تو ذہن میں دو حصے ہو گئے ایک ہو گیا حصہ شعور کا شعور میں وہ باتیں شامل ہوتی ہیں جن کو ہم پسند کرتے ہیں یا وہ باتیں یاد رہتی ہیں وہ شعور کہلاتی ہیں اور ذہن کا وہ حصہ جو ہم پسند نہیں کرنے والی باتوں کو سٹوریج کر لیتا ہے جو وہ باتیں جو ناپسندیدہ ہوتی ہیں خود غرضی کی باتیں نفسانی خواہشات کی باتیں یا دیگر اور باتیں جس کو ہم ہمارا ذہن پسند نہیں کرتا اس کو لا شعور کہتا ہے ہماری زندگی میں شعور سے زیادہ لا شعور کی کار فرمائی ہے اور اس کی دنیا شعور کی دنیا سے کہیں بڑی اور طاقت واہ ہوتی ہے ہماری وہ خواہشات جو پوری نہیں ہو پاتی اور جن کے ذکر تک کو سماج ناپسند کرتا ہے وہ دنیا کے خوف سے لا شعور میں جا شکریہ بڑے پیمانے کے بہت بڑی تعداد میں یہ باتیں پوشید آتے ہیں اور انہیں جب بھی موقع ملتا ہے وہ شعور کے طبقے میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں یعنی وہ باتیں ہمیں یاد آنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن خدرتی طور پر کچھ ایسے انتظامات ہوتے ہیں جو شعور کی باتوں کو اور لا شعور کی باتوں کو ایک دوسرے میں مدغم ہونے نہیں دیتے مل جانے نہیں دیتے یعنی لا شعور کی باتیں شعور میں آجا نہیں آجا بلکہ ایک خدرتی طور پر ایک فولیس کی طرح کام کرتا ہے پھر وہ ان لا شعور کی باتوں کو لا شعور کی طبقے میں دھکے لیتا ہے اس کو شعور کی طبقے میں داخل ہونے نہیں دیتا جب ہم سوتے ہیں تو ہمارے ساتھ ہمارا شعور بھی سو جاتا ہے جب ہمیں نیم لگ جاتی ہے تو ہمارے ساتھ ہمارا شعور بھی قتم ہو جاتا ہے اور اس وقت ان دبیوی کچھلیوی خواہشات کو خواہشوں کو کھل کر کھیلنے کا موقع ملتا ہے یعنی وہ خواہشات جو شعور میں نہیں آ سکتی اب جب شعور سو جاتا ہے تو وہی لا شعور کی باتیں خواب کی شکل میں ہمیں نظر آ دی ہیں شعور اور لا شعور یہ دونوں کے درمیان ایک تیسرا بھی طبقہ آئے گی ہمارے ذہن میں جسے ہم تحت شعور کہتے ہیں یہاں وہ چیزیں ہوتی ہیں جنہیں پوری طرح ہم بھول بھی نہیں آتے ہیں بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہم مکمل طریقے سے بھولانا ہی پاتے اور مکمل طریقے سے یاد بھی نہیں رہی ہیں یہ وہ باتیں جو دماغ پر زور دینے سے شعور کی سطح پر اُبھر آتی ہیں اس طرح ذہن کو ہم تین طبقوں میں تقسیم کر سکتے ہیں ایک شعور دوسرا لا شعور اور تیسا تحت شعور یہ تھا نفسیاتی ترقید کے ذمہ میں کچھ باتیں ہیں نفسیات کسے کہتے ہیں نفسیاتی علم کسے کہتے ہیں اور ذہن کے تین طبقات کون سے ہیں اب اس سے متعلقہ دگر باتوں کو انشاءاللہ دوسرے لیکچر میں ہم لوگ پڑھیں گے ہیں آج کے لیے اتنا کافی ہے شکریہ دوسرا موسیقی